بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ سب ہی دوستوں کا ایک بار پھر سے جمع کشمی لائیو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ جڑنے کے لیے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جھے کے لائیو کی ہمیشہ ہی کوشش رہتی ہے کہ آپ تک عوامی مسائل جو ہے ان کو عربابی اقتداد تک پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ جو ان کے مسائل ہے ان کو حل کیا جائے لیکن آج ہم نے ایک نئے انشیٹو لیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وادی کشمیر میں ایسی کوئی جگہ ہیں جن کو جو آپ کو معلوم نہیں ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے ابھی اور ان جگہوں کو منظر عام پر لانے کے لیے ہماری کوشش جاری رہی گی اور اسی کے ساتھ آج ہم نے یہ انشیٹو جو ہے شروع کیا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وادی کشمیر کو کشمیری میں پیرور بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ بڑے بڑے اولیاء بزرگ جو ہے وہ یہاں پہ آج بھی دفن ہے مختلف جگہوں پہ اور اسی کے چلتے آج ہم پہنچے ہیں جنوبی کشمیر کے ذلعہ انتناک سے قریباً پینتہالیس کلومیٹر دور گہن واہلو میں جہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں زیارہ زیارت ہے آہ حضرت بابا دعود گوھنی رحمت اللہ علیہ کی جو یہاں پہ دفن ہے ہم نے کافی کوشش کی تھی کہ اس کے بارے میں جو ہے ہم انٹرنیٹ سے معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ ان کی کوئی بھی ڈیٹیلز ہمیں اولیبل نہ ہو سکی اور ہم نے اسی ٹائم پہ یہ آہ منصوفہ کیا کہ ہم جے کی ٹیم یہاں پہ آئی گئی اور ان کے بارے میں جو زیارت کی پہلے کہانیاں ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ زیارت تعمیر ہو گئی کب بابا دعود گوھنی رحمت اللہ علیہ یہاں پہ آئے اور کس طریقے سے یہ پورا سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے کب یہاں پہ عرص مبارک بنایا جاتا ہے ان کا تو ہم نے مناسب جانا تو آج ہماری ٹیم جو ہے وہ اس علاقے میں پہنچی ہوئی ہے اور میں یہاں کے مقامی لوگوں سے جاننا چاہوں گا کہ کیا روایتی طور پر یہاں پہ کیا جاتا ہے ہر سال کس طریقے سے اور جو پچھلی کہانی ہے یہاں پہ کس طریقے سے آہ بابا دعود گوھنی رحمت اللہ علیہ یہاں پہ آئے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے کیمروز سے گزارش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کی اس زیارت کے دوسری سائیڈ آپ کو یہ پورا علاقہ دکھائی دیتا ہے جو کی میرے حساب سے کو کرنا جو برنگ علاقہ اس کو برنگ علاقہ کہا جا سکتا ہے یہ پورا یہاں سے دکھائی دیتا ہے کافی خوبصورت جگہ ہے ٹوریزم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹوریزم کے حوالے سے بھی اس کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے دوسری جانب سے ریلجس پلیس ہے کافی مقدس جگہ ہے یہاں پہ یہ تو ہر کوئی یہاں پہ آنا چاہتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید کافی لوگوں کو اس زیانت کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو آج ہماری ہی کوشش رہے گی کہ ہم یہ ریپورٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں موسیقی میں ہوسکوشوں کو شروع کی آسکتا ہے ہوسکوشوں کو کیا مہم ملتہ ہے ایسی ہوں مسئولین کو الجو للاسی امس کے بالکار جو رحمت ہوتا ہے انہیں این سہت مجھونیوں کا ذکتا ہے مجھونیوں کا ذکتا ہے جو رحمت ہوتا ہے جو رحمت ہوتا ہے انہیں کچھ گوشیں انہیں ایک ایک تلکر بنهای فعلی ہر میں سے پ élی TERM تعالیٰ filos en تور ہو رہا تو ہمganی کافٹ میں کیا مرمات ما ہے کہ اب چکوی ہیں معاف آبازان جانتے ہیں جو یہ آخری تشائف آج صارERT ساتھاتו ہجی پاددپڑھον اینج یا فکران کو ایک پیارے ساتھا ہے تو جو 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 جس روز ہندین ہوتا ہے رو سے کھینے تعلیم ينگ جا فکران کوئی اور بائیں ان کے لئے ساتھا ہے یہ ساتھو جس روزیں گا چاروی کیا ماین ہے یہ ساتھ مجھو آئے ہمارے کو بالکڑی دستیاری lighthouse اچھم ہمیں جاندی کاشتے پیروس مجھلوا ہے مجھلو کو اپنی دار اچھم جاندی چلیس میں گھر جیشن تو کاری اسمار چلیس میں گھر اچھم چلیس میں گھر کھر جیشن تو کھر مجھلے چلیس پیر اس پیر جیشن پیروز کھنکاتر پیو تو کاری اسمارا جاندی مجھے پاکشوں کے لئے مجھے پاکشوں کے پاکشوں کے لئے مجھے پاکشوں کے لئے پاکشوں کے لئے مجھے پاکشوں کے لئے جس طریقے سے آپ نے جانا کیا یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ہم سے بات کی تو آج آپ تک ہم نے یہ انفارمیشن پہنچائے جس طریقے سے انہوں پہلے بھی کہا کہ حضرت شیخ بابا دعوت گوہنی رحمت اللہ علیہ قشتوار کے پلمڑ علاقے سے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ کافی وقت تک انہوں نے عبادت کی وہ یہاں سے اس گھر سے آئے تاکہ یہاں پہ اسلام فہلا سکے دین کو آگے پہنچانے کے لئے وہ اس علاقے میں آئے تو بید میں کافی ٹائم تک وہ یہاں رہ پائے اور یہ جو کہانی ہے یہ آج سے قریبا ساڑھے سات سو سال پہلے کی ہے یعنی کہ بہت ٹائم گزر چکا ہے اور بید میں جن لوگوں نے ہم سے بات کی ان کے جد اجداد جو ان کے بزرگ تھے پرانے زمانے کے لوگ انہوں نے ان تک یہ بات پہنچا ہے اور آگے یہ نئی نسلو تک یہی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنی بھی کہانی ہے یہ نئی نسلو تک پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں ہر سال یہاں پہ اور سے مبارک لگتا ہے جون کے مہینے میں اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ بھی معنی ہے کہ جہاں جہاں تک ان کی نظر ہے اس برنگ علاقے تک وہاں پہ آج تک کوئی حالات جو ہے وہ ہمیشہ پرسکون رہے لوگ یہاں پہ ہر وقت آتے ہیں جوگدر جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اس زیارت میں آنے کے بعد جو ان کے مشکلات ہے وہ حل ہو جاتے ہیں ہماری بھی آپ سے یہ گزارش رہے گی آپ بھی ایک بار یہاں پہ آئیے یہاں اس دربار میں آکے اپنے مشکلاتوں کا حل دوننے کی کوشش کریں اور آپ سب لوگ اسے گزارش ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں بھی کچھ ایسے چیز موجود ہے کچھ ایسی زیارت ہے یا کچھ ایسی جگہیں موجود ہیں جو ابھی تک جن کی انفارمیشن ابھی تک انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے جن کی انفارمیشن ابھی تک لوگوں کے پاس نہیں پہنچی آپ برائے مہربانی ہمیں ان باکس میں اس کی ڈیٹیلز شیئر کریں تاکہ ہم وہاں پہ آ سکے اور جو ڈیٹیلز آپ کے پاس ایولیبل ہوگی وہ ہم عالم دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ مزید خبروں کے لئے جو رہے جے کے لائے کے ساتھ مجھے دیجئے جازت خدا حافظ مزید خبروں کے پاس نہیں پہنچی آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں مزید خبروں کے پاس نہیں پہنچی آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں